پاپولر ٹی وی آکٹر کشل پنجابی کی موت نے پورے دیش کو شوق میں ڈال دیا سلویٹیز سے لے کر عام آتمی تک یہی پوچھ رہا ہے کہ آخر سوسائٹ جیسی نوبت کیوں آئی لیکن ایسا لگتا ہے کہ کشل نے اپنی خودکشی کا پلان دو تین دن پہلے ہی بنانا شروع کر دیا تھا اور وہ ایک ایک کر کے وہ تمام چیزیں کر رہے تھے جو وہ موت کو گلے لگانے سے پہلے ایک کرنا چاہتے تھے تو آئیے جانتے ہیں ان تین کاموں کے بارے میں جو مرنے سے کچھ دن پہلے سے کشال نے کیے ہیں پہلا کام دوستوں کے ساتھ کی جم کر پارٹی جی ہاں سوسائٹ کرنے سے پہلے کشل پنجابی نے کرسماس پارٹی کی تھی کشل کے دوست اور ایکٹر اپور اگنی ہوتری اور مندرہ بیدی کے پتی راج کوشن نے کشل کے موت سے پہلے کی کچھ باتیں بتائی ہیں اپور نے بتایا ہے کہ دو دن پہلے وہ لوگ پارٹی کر رہے تھے پارٹی میں اپور ان کی پتنی اور ایکٹرس شلپاش تکلانی میٹ بردرس بھی شامل ہوئے تھے اس بات سے ایسا لگتا ہے کہ موت کو گلے لگانے سے پہلے کشال جی بھر کے زندگی جی لینا چاہتے تھے تب ہی تو انہوں نے دوستوں کے ساتھ مل کر کرسماس پر جشن منایا دوسرا کام نوکروں کا اور راشن کا ادھار چکتا کیا جی ہاں سپوٹ بوئی نے حالی میں خبر دی ہے کہ کشل نے چوبیس گھنٹے پہلے ہی آتمنہتیا کرنے کا من بنایا تھا اس کے بارے میں ریپورٹ میں لکھا ہے کہ کشل نے اپنے گروسری سٹور اور نوکروں کی پیمنٹ وغیرہ چوبیس گھنٹے پہلے ہی کلیر کر دی تھی شاید وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی کا بقایا رہ کر وہ اس دنیا سے جائیں تیسرا کام انسٹرگرام پر اپنے اور اپنے بیٹے کی لاسٹ پیک پوسٹ کی جی ہاں کشل نے سوسائٹ سے پہلے بیٹے کی آن کی تصویر انسٹا سٹوری پر شیئر کی تھی کشل اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتے تھے وہ اپنے بیٹے پر جان شیڑکتے تھے ان کے انسٹرگرام پر ان کے بیٹے سنگ کئی تصویریں موجود ہیں جن میں باپ بیٹے کی جگل بندی اور بانڈنگ ساپ دیکھتی ہے لیکن پتنی سے الگ رہنے کی وجہ سے وہ اپنے بیٹے سے دور ہو گئے تھے اور جس طرح کشل نے سوسائٹ کرنے سے چند گھنٹوں پہلے اپنے انسٹا سٹوری پر بیٹے کی تصویر شیئر کی اس نے یہ ظاہر ہی کر دیا ہے کہ وہ اپنے بیٹے سے الگ ہونے کا غم برداشت نہیں کر پا رہی تھے اور اسی لیے انہوں نے موت کو گلے لگانا آسان سمجھا